ویلکم ٹو مائے پروگرام پاکستانی ڈیٹینمنٹ گوز سپ دیسل نسلہ مشہل انساری فرم لائف سکلز ٹی وی میں اپنے آج کی اس پروگرام میں جس فلم کو لے کے آئے ہوں اس کا نام ہے پرچی پرچی جو کہ دوہزار اٹھارہ میں ریلیز ہونے والی ایک پاکستانی فلم ہے جس کی کاسٹ میں حریم فروب، علی رحمان، عثمان مختار، شفق چیمہ اور دوسرے بہت سارے یاد آگار شامل ہیں جس کو پڑیوز کیا ہے عارف لکھانی، عمران کازمی نے اور جس کے ڈائریکٹر ہیں عظفر جعفری فلم دیکھنے کے بعد میرا اور میرے دوستوں کا کیا تاثر تھا میں اس پروگرام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں گا اس میں ظاہر ہے کچھ پوزیٹیو پیلو ہیں لیکن بہت زیادہ نیگٹیو پیلو ہیں یہ میں پہلے سے بتا دوں پوزیٹیو کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں پروڈیکشن بہت اچھی تھی جو سانگ کی سیلیکشن تھی وہ بہت اچھی تھی اس میں جو جس طرح کی رومنٹک سین جو دکھائے جاتے ہیں اس طرح کی جو سینز دے آؤٹسرننگ تھے میوزک بہت اٹریکٹیو تھا مطلب مجھے جس چیزیں انسپائر گیا جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں جا کے اس فلم کو دیکھوں وہ اس کا میوزک تھا ظاہر ہے اس کے سانگز تھے باقی اگر ہم نیگٹیو کی بات کرتے ہیں سٹوری سے سٹارٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سٹوری ٹیلر نے کسی سٹیج ڈرامے سے انسپائر ہوگے جو ہے وہ سٹوری بیان کرنے کی کوشش کی کیونکہ سٹیج ڈرامے میں ہوتا گیا ہے یا تو جوکس ہوتی ہیں یا ڈانس ہوتا جس کی بنا پہ جو ہے وہ ہٹ ہوتا ہے آج تک ہماری فلموں میں دو چیزیں ان کا بہت ہی لے کر آئے ایک چیز کا جو کہ انٹرٹینمنٹ بہت کم رہی ہے ہماری فلموں میں دوسرا ہمارے ہاں ڈانس نہیں رہا فلموں میں بلکل ڈانس نہ ہونے کے برابر ہے کریکٹرز کی بات کریں تو رول جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلے ہوئے تھے مطلب میں نے جیسے پہلے بتایا کہ شاید جو سٹوری اس میں بیان کرنے والا ہے وہ ڈرامے کی صورت میں اس کو جو سٹیج ڈراما ہوتا ہے ہمارا کومیڈی ڈراما ہوتا ہے اس کی صورت میں پیش کرنے کی وجہش کر رہا تھا جو جس وجہ سے اس کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کر پایا کیونکہ جو سیریس کریکٹرز تھے جیسے شفکا چیما کا جو ہے وہ ایک ڈان کا رول تھا اور وہ ڈان کا رول کرتے کرتے وہ ایکشن ایسا جو ہے وہ کر جاتا ہے یا ایکٹ ایسا کر جاتا ہے جس میں جو ایک کومیڈین کا جو ہے وہ اس کا ایک دم سے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے رول جو کہ نہیں ہونا چاہیئے تھا جو نہیں اس کو سوٹ کرتا وہ عجیب سا دیا ٹیم سینز کو ایک ہی لوکیشن پر شوٹ کرنا یہ مجھے کوئی اکل مندی نظر نہیں آئی اسی میں جو ہے وہ بیگ بھی چھین کے لے کے جا رہے ہیں ان سے اسی میں جو ہے وہ ان کو اغوا بھی کر کے لے کے جا رہے ہیں اور اسی میں جو ہے وہ ایک رومنٹک سین بھی چل رہا ہے اور اسی میں لڑائیاں بھی چل رہی ہیں تو ایک ہی جگہ پہ وہ سارا کچھ پتہ نہیں یہ جلدی تھی ان کو فلم ریلیز کرنے کی جو انہوں نے ایسا کیا ڈانس کی بات کی جائے تو ڈانس میں جو ہے عثمان مختار انہوں نے بہت ساری کافی اچھی چیزیں کی لیکن میں پھر سے جو ڈانس کری آگرف ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کتنے بیٹس ہیں اپنی کتنی زیادتی کی میوزک کے ساتھ کتنا کچھ آپ نے چھوڑ دیا اب کیوں چھوڑا وہ آپ کو پتا ہوئے گا اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ شیلو گرلز کے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ ہر میل پرفارمر پر سوٹ نہیں کرتے وہ ہمیشہ اٹریکٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ دے ہی اس اداکار کو دیں جس کو سوٹ نہ کرے تو وہ تو آکور لگتا ہے تو جیسے ہائے امیجن ہائے امیجن وہ جیسے عثمان مختار کر رہے تھے تو بہت ہی عجیب سا لگ رہا تھا وہ لگ رہا تھا جیسے ایک جھوٹی سی اکٹنگ کر رہے ہیں مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا پھر اگر علی رحمان کی بات کریں تو علی رحمان کو بھی میں نے ڈسٹرب ہو اپنے ایکٹ میں سے دیکھا یہ ایک میں وہ ایک بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ ایک باغی قسم کا لڑکا ہے جو پورے زمانے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے بہت غسیلہ ہے اور ایک دم ہی جیسے گن دیکھتا تو ساعت ہی تھنڈا ہوئے تھا یہ کیا ہے مطلب وہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ اس کو ایک ڈراؤا شخص دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ مجبوری کے طور پر گنڈا بنا ہوا ہے یا پھر وہ واقعی گنڈا ہے جو اس کا ریل کریکٹر تھا ہلاوہ نظر آیا ہے پھر جو کامیڈی کا جو انہوں نے پاپلر بھی کیا ہوا تھا ایڈورٹائز بھی بہت کیا کہ یہ ایک کامیڈی فلم بھی ہے اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے تو سوائے اس کے کہ جہاں پہ ان کے ہاتھ بندے دیں اوپر اس پہ وہ عثمان مختار نے ایک چیخ ماری اس کے علاوہ مجھے کوئی حسی کا پہلے اس میں نظر نہیں آیا وہ ساری عجیب سا نظر آیا سارا کچھ ہی ان کا سسٹم ہی بہت عجیب سا نظر آیا کوئی ریالیٹی اس میں جو ہے وہ ریالیٹی والا سین جو ہے وہ نظر نہیں آیا آپ یقین مانیں کہ یہ فلم دیکھتے ہیں پتہ نہیں میں نے اپنا سیل فون کتنی بار جو ہے وہ چیک کر کے لوگوں کے ٹیکس کے رپلائے کیے یا میرے دوستوں نے دیور جسٹ پاسنگ ٹائم کہ اچھا چلو یار کسی طرح جو ہے ٹائم گزر جہاں ہمیں کٹھے آ تو گئے ہیں ایک دوسرے کو چھوڑ کے بھی نہیں جانا چاہتے تو وہ سٹوری وہ فلم جو آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ نہ کر پائے اور اگلے بندے کو مجبور کر دے کہ وہ اپنا ٹائم کا خیال کرتے وہ کسی اور چیز میں لگ جئے وہ فلم نہیں ہوتی تو یہ اس ٹیم کو میں میسج دینا چاہوں گا کہ جنان فلم پھر بھی اس سے کچھ بیٹر تھی لیکن یہ فلم کا جتنا بڑا براد ٹاپک تھا اس کو آپ کور نہیں کر پائے تو آپ اس کی جو چیزیں میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں اس پر کوشش کیجئے گا کہ اس کو امپروو کریں تاکہ آئندہ آنے والی آپ کی فلم میں جو ہیں وہ اچھی آ سکیں موسیقی